بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسی فتی سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پر پسات بگاڑ کا انصف ہتم ہو جاتا ہے نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیاروں محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت اور اپنائیت قدیم نشتہ نظر آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں پاکیزہ تعلق یعنی اقت نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے گویا دونوں ایک جان اور دو اکل ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے میاں بیوی کی ایجنسی ملاق قربی میں جماع اور اردو میں ہم بسری سے تابیر کرتے ہیں جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے اسی طرح جماع کے بھی صاف سترے رہنما اصول دیئے ہیں ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد اور ارد پر ضروری ہے زیل ویڈیو میں جماع کا طریقہ اور اس سے متعلق آداب اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں نمبر ایک بیوی سے امبستری کے لیے بہترین وقت شب کا آخر حصہ ہے کیونکہ اول شب میں میدہ خزا سے بھرا ہوتا ہے اور اس طرح جلدی فارغ ہو جانے کے چانسز ہوتے ہیں نمبر دو بیوی سے امبستری کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ موں قبلہ کی طرف نہ ہو بیوی سے امبستری کسی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص پردہ میں چھپ کر بیوی سے جماع نہیں کرتا اس کے پاس سے فرشتے علیدہ ہو جاتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے بیوی سے امبستری کرنے سے پہلے بیوی سے چھٹ چھار مصطحب عمل ہے اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پری نہ ہو سکی تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت نے خاون سے نفرت کرنے لگتی ہے اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہے کہ گھر آ کر اپنی آلیا سے جماع کرے تاکہ جوشی شہوت ختم ہو جائے میاں بیوی کو چاہیے کہ بیستری دورانے بلکل برہانہ نہ ہو ملکی چادر وغیرہ اوڑ لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی جنوروں کی طرح ننگے نہ ہو ننگے ہوکے بیوی سے امبستری کرنے سے اولاد بے حیاء پیدا ہونے کا خدشہ ہے بیوی سے امبستری کی طوران امبستری کا سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے بیوی سے امبستری کرنے کی درست جگہ فرش یعنی اگلی شرمگاہ ہے باقی میاں بیوی جو بھی طریقہ احتیار کرنا چاہیں شریعت میں جائز ہے کیونکہ قرآن کریم میں اشارت فرمایا گیا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے اور اپنی کھیتی میں جس طرح دل کرے آؤ بیوی سے امبستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں کیونکہ دنگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے صرف سیکس کی تھوڑی بہت باتیں کی جائیں خانت کو اگر اکسلام ہوا ہو تو وہ بغیر عسل کی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے دیوانہ یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے امبستری سے فراغت کے بعد میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ کشاب کر لیں نہیں تو کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے بیوی سے امبستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو انجازت ست ہو کر ساف کر لیں اور وضو کر لیں بہتر ہے کہ جمعہ کے بعد جلد از جلد غصر کر لیں لیکن اگر مجبوری ہو یا آخر شب میں دوبارہ کرنے ملنے کا ارادہ ہو تو پھر صرف وضو کر لیا جائے حیض و نفاظ سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے البتہ حیض و نفاظ کے عام میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے اور اگر کوئی کربیٹھے تو خوب توبہ کرنا واجب ہے حیض میں امرشتی کرنے سے مختلف بماریاں ہونے کا اندیشہ ہے کسی خامن کو چار ماہ سے زیادہ بیوی سے لیدہ رینے کا احتیار نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے لیے اسے زائد متد چھوڑ کے بغیر اس کی بردار سے باہر ہے بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی خامن جمع کے بعد باہر انزال نہیں کر سکتا البتہ لونڈی پر پورا پورا احتیار حاصل ہے اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں یا اس کے پاس بیوی نہیں اور شہوت غالب آجائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھ اس قناہ سے بچا اور اس شیطان سے بچا جو عورت کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جو باتیں راز کے مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں اس کا اظہار غیروں پر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاہد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان تو شیطان راستے میں ملا اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا گیا حالانکہ آدمی اس کی طرف دیکھ رہی تھے اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو ہمدستری کے لیے بلائے تو اسے فوراں حاصل ہو جانا چاہیے خواہ و تنور پر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ حدیث پاک میں آئے جس کا مفروم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہمدستری کے لیے بلائے اور وہ حاصل نہ ہو تو پرشتے صبح تک اس حورت پر اللہ نہ پھیجتے رہتے ہیں اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہمدستری نہ کی جائے کہ وہ آجز آج ہے اور نہ بلکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ختم ہو جائے اور عزاز سکڑنا شروع ہو جائے بیوی کے زیادہ قریب جانے سے انسان جلدی بڑا ہو جاتا ہے اس لیے اگر دن میں تین بار جا سکتے ہیں تو ایک بار جائیں اور اگر ہفتے میں سات پار جا سکتے ہیں تو دو دفع جائیں جس کمڑے میں انبیسٹری کرنی ہو اس کمڑے میں ہلکی سی خوشبو کا انتظام اور کمڑے کو سافت رہا ہونا چاہے کیونکہ خوشبو سے اس لنسی رغبت زیادہ ہوتی ہے بحالت احرام اور بحالت روزہ جمع ممنوع ہے باقی دن اور رات کسی حصے میں بھی جمع کر سکتے ہیں حالت حیث اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے مگر جمع کے علاوہ بیوی سے لذہت اندوز ہونا جائز ہے اگر کسی نے حیث کی حالت میں جمع کر لیا تو ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا ساتھ یہ اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ اہندہ اللہ کو حکم توڑ کر کماسیت کا مرتقہ ہو شوہر کے لئے بیوی کی شرمگاہ چھونے میں کوئی حاج نہیں لیکن اسے چوننا بھی ہیائی ہے اسی طرح بیوی کے لئے مرد کی شرمگاہ چھونے میں کوئی حاج نہیں مگر اسے چوننا اور موں میں داخل کرنا بھی ہیائی ہے ان دونوں باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ کہ عورت کی شرمگاہ چوننا اور موں سے سیکس اورل سیکس کرنا سراپا بھی ہیائی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے پیارے دوستوں میری حسنہ فضائی کے لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ